ممبر آف پارلیمنٹ یوگل کی شور شرمہ ان دنوں پنچ کے دورہ پر ہیں آج وہ سرنکوٹ کی لسانہ لور پنچائت میں پہنچے جہاں پر ایک عوامی اجلاس منقل کیا گیا اس موقع پر انہوں نے عوامی تاثرات اور مسائل سنے اور لوگوں کو یقین دہانی کروائی کہ ان کے معاملات اور مسائل ہائر ایتھارٹی تک پہنچائے جائیں گے اور جتنا ممکن ہو پائے گا ان کے تمام مسائل کا حل کیا جائے گا دیکھئے سرنکوٹ کی لور لسانہ پنچائت سے جے کے الویجن کی یہ ریپورٹ سب سے پہلے تو میں ایم پی صاحب کا شکریہ ڈاہ کرتا ہوں کہ جنہوں نے اپنا یہ قیمتی ٹائم نکال کر سمیں سمیں پر ہم حالانا کہ سارے ناک برابر ہے آسانگی خوشی ہے کہ اگر ایسٹری سٹیٹس دیتا جائے سارے جتنے بھی ہیں سارے سڑے پران سارے کلچر ایک ہے آج سارے برابر ہو جاندہ آسانگی خوشی ہے آسانگ کوئی دکھ نہیں ہے آس کوئی دل بھی جائیں دیکھنے کے پاڑی ہے یہ گجر ہے دو دن کے ٹور پروگرام پر ہم انچ جلے میں آئے ہیں تو آج پہلا دن ہمارا سرنکوٹ سے اس کا شروعات ہوئی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں پر بہت اشی سنکھے میں لوگ آئے ہوئے ہیں انہوں نے بھارتے جنتہ پارٹی کا ابھار پرٹ کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہی کچھ ان کی ڈیمانز تھی ان ڈیمانزوں پر بھی ہم نے گور کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہی جہاں پر کچھ اور بھی سمسے ہیں ان سمسےوں کا بھی سماندان ہم کریں گے رہی بات جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر پی ایچی کے دیلی ویزر نیڈ ویزر ایڈ ہاگ ویزر اور پی ایچی کے علاوہ علاوہ اور بھی کئی ڈیپارٹمنٹوں کے ایسے ہمارے نوزوان بچے ہیں جو کہ درنے اور پردشن کر رہے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ پرمننٹ کیا جائے اور ہمیں پوری تنگواہ ملے اور تاکہ ہم بچوں کا پالن پوزیشن کر سکیں اور اپنا روجی روٹی بھی ٹھیک ڈنگ سے چڑھا سکیں سر جیسے آپ نے کہا وقت جیسے بدل رہا ہے بی جی پی سرکار بہت کچھ لا رہی ہے اسی پہ میں پوچھنے چاہتا ہوں آپ کو کہ نوزوان نسل ہے جو یہ ڈرکس کی طرف زیادہ زور ہے تو اس کے لئے آپ کیا ایسے دیکھئے یہ ایک ایسی بیماری ہے جو اگر کسی کو لگ جائے تو اس سے شرکارہ دلانا بہت مشکل ہو جاتا ہے میری نوزوانوں سے اپیل ہے کہ بھئی اس نشہ کھوری کی طرف نہ جائیں اور بشیش طور پر سرکار کا سہجو کریں اور ماتا پتا کو اپنے بچوں کا دھیان رکھنا ہوگا کہ وہ ہمارے بچے کب آتے ہیں کب جاتے ہیں اور اس لئے کہا کہ ان کو نشہ سے مقت رکھا جائیں سرکار نے بھی کئی سارے جتن اس کے لئے کیے ہیں اب میں آپ کو بتاؤں کہ پچھلے دنوں جمہوں میں ہم نے بارہ کروڑ کی لاغت سے ایک نشہ مقتی کیندر کھلوایا ہے ایسے ہر جلہ میں نشہ مقتی کیندر جو ہیں وہ کھولے جائیں گے جن بچوں کو اس کی لطف پڑ گئی ہے ان کو ہم کیسے اس سے باہر نکالیں اور بچائیں اور آپ سب لوگوں کو ہم کو ہر ایک ناغری کو یہ ہمارا دائٹو بنتا ہے کہ اگر کہیں کسی کو پتا چلتا ہے کہ یہ بیکتی ہے جو نشہ کی دیوانیاں جو ہے وہ بھیجتا ہے یا جے بچوں کو نشہ کھوری کی طرف دکیلتا ہے تو اس کی نشاندہی کر کر اسے پولیسہ پنچایا جائے اور اپنے بچوں کی سنبھال جو ہے وہ جرور کی جائے میں ایک بار پھر سونکوٹ اور واقعی کشیتر جو پنچ جلا ہے ان سب لوگوں کا ابھار پرٹ کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے اپنا پورا سمیں جو ہے وہ ہمارے لیے جہاں پر دیا ہے اور اپنی سمسیہیں ہمارے سامنے رکھیں ہم ان سب کا سمادان کرنے کے لیے پریادے گا یہ سمسیہ آج سے نہیں ہے یہ سمسیہ ستر برشوں سے ہے اور بشیش طور پر ستر برشوں سے ہی نیشنل کانفرنس کانگرس اور پی ڈی پی ان سب پہاڑی بانیوں کے ساتھ ساتھ گجربانیوں کو بھی دھوکہ دیتی رہی ہے مورک بناتے رہی ہے بوٹ بینک کی رائنیتی اس نے کی ہے اور جب بھی دیکھو تو وہ بوٹ لینے کے لیے تو آ جاتے تھے لیکن پھر یہ حق ہے ان کا نہیں دیتے تھے لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہاڑیوں کو پہاڑیوں کا درجہ اور اس کے بعد چار پرشت کی آرکشن جو ہے وہ ہماری سرکار نے جو ہے وہ دیا ہے اور یہ جو ہمارا ایسٹی بھائی تھے گجربائی ان کو پلٹیکل ریجربیشن دی ہے جس میں کہ آج ان کو حق ملے گا کہ بھئی ان کے لیے کچھ سیٹیں جو ہے وہ جرب کر رکھی گئی ہیں اور اس کے ساتھ ہی اب رہ گئے تھے ہمارے پہاڑی بھائی وہ بھی جہی چاہتے تھے کہ بھئی ہمارا رہن سہن گھان پین اٹھنا پیٹھنا سکول شڑک پانی گھانا پینا جمداری ایک جیسی ہے لیکن اس کے باب جود بھی ہمیں ایسٹی سٹیٹس کیوں نہیں تو اس کے لیے بھارتی جنتہ پارٹی بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتوں نے بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار نے بڑا گہن بیچار کیا اور بشیش طور پر ہمارے جو پہاڑی لیڈرز ہیں چاہے وہ پردیپ جی ہوں چاہے وہ بیبود گھوٹا جی ہوں چاہے وہ چشتی صاحب ہوں سنیل جی ہوں جو باقی جتنے بھی ہوں انہیں سب نے سہجو کیا ہے پہاڑیوں کا اور ان کے جو ہے وہ دلیدہ کبھی پہنچے ہیں اور ہمارا پورا پریاس ہے کہ بھائی پہاڑیوں کو بھی ایسٹی سٹیٹس جو ہے وہ ملے اور مجھے پوری مید ہے کہ جلد سے جلد جو ہے وہ پہاڑیوں کے ساتھ انصاف ہوگا جیسے کہ سنکورٹ سے اینسی کو جھٹکا لگا بخاری صاحب نے جو ریزائن کیا تھا تو آپ وہ بی جے پی میں جائن ہوئے ہیں اینسی ہو کانگرس ہو جا پیڑی بھی ہو ان کے حصے میں ان کی قسمت میں اب جڑکے پہ جڑکا ہی آئے گا آپ نے دیکھا کہ پچھلے دنوں نیشنل کانفرنس کے ہیڑ کی ریڑ کی ہڈی یوں تھے جہاں جمہو کشمیر کے نیتہ اور بشیشت اور جمہو پرابنس کے جنہیں دبندر رانہ کے نام سے جانا جاتا تھا انہوں نے پوری نیشنل کانفرنس کو ہی بھارتے جنتوں پارٹی میں مرض کر دیا اور اس کے بعد رہے تھے اس شہطر کے بخاری صاحب تو انہوں نے نیشنل کانفرنس سے تھیاق بتر دے دیا اس کے علاوہ اور بڑے سارے ایسے لیڈر جو ہیں وہ اس تاق میں ہیں کہ کبھی شعرہ ملے اور ہم بھارتے جنتوں پارٹی میں جائن کریں ایسا ہے کہ دیش کے ہٹ میں سماج کے ہٹ میں آج بھارتے جنتوں پارٹی اور کندر سرکار گام کر رہی ہے اور اسی کو دیکھتے ہوئے سارے لوگ جو ہیں وہ بھارتے جنتوں پارٹی کے اور آج لگائے وہ ہوئے بیٹے ہیں انہیں معلوم ہے کہ اگر ہمارے ساتھ انصاف ہوگا تو نریندر بھائی موجی جی کی سرکار ہی انصاف کر سکتی ہے اور ان کے ساتھ بہت جلد انصاف ہوگا